بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہوں اور عمرہ کے نام خدود حارث بن ابو شمر غصانی کے نام خط یہ قیسر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا وہ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابو شمر کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک پر ایمان لا تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا یہ خط آپ نے شجاہ بن وحب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا یہ اسد خزیمہ کی طرف منصوب ہیں حارث نے یہ خط پڑھا تو اسے پھیک دیا اور کہا کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا پھر مسلمانوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگا اور حضرت ابن وحب سے کہا جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا اور قیصر سے رسول اللہ کے ساتھ جنگ کی اجازت چاہی مگر قیصر نے اس کو اس عزم سے باز رکھا اس کے بعد اس نے شجاہ بن وحب رضی اللہ عنہ کو کپڑے اور مال سے نوازا اور اچھائی کے ساتھ واپس کیا حوضہ بن علی صاحبہ یمامہ کے نام خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف یہ خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اوٹو اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا لہٰذا اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماں تحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لئے برقرار رکھوں گا یہ خط آپ نے سلیت بن عمر عامری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا حوضہ نے ان کی عزت کی انہیں انام سے نوازا حجر کے کپڑے دیئے اور جواب میں لکھا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا اور میں اپنی قوم کا شاعر اور خطیب ہوں اور عرب پر میری حیبت بیٹھی ہوئی ہے اس لیے کچھ کار پردازی میرے ذمہ کر دیں میں آپ کی پیروی کروں گا یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجھ سے زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تو اسے نہ دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو اس کا انتقال ہو چکا تھا منظر بن ساوہ حاکم بہرین کے نام خط اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر کو اسلام کی دعوت دی اور مکتوب علیہ بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا منظر مسلمان ہو گیا کچھ اہل بہرین بھی مسلمان ہو گئے جبکہ کچھ دوسرے اپنے دین یہودیت اور مجوسیت پر برقرار رہے منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر لکھی اور اس کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکھا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اسی حال پر چھوڑ دو اور یہود اور مجوس سے جزیعہ لو اور تم جب تک درست راہ پر رہو گے ہم تمہیں تمہارے عہدے سے معذول نہ کریں گے شاہان عمان جیفر اور اس کے بھائی کے نام خط ان کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی جانب سے جلندہ کے دونوں صاحب زادوں جیفر اور عبد کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سالم رہو گے کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافروں پر سچی بات واضح ہو جائے اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لوگے تو تم دونوں ہی کو والی اور حاکم بناؤں گا اور اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی تمہاری زمین پر گھوڑوں کی الغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی یہ خط آپ نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا آپ جب امان تشریف لے گئے تو عبد بن جلندہ سے آپ کی ملاقات ہوئی عبد نے پوچھا تم کس کے دعوت دیتے ہو عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں جو تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجہ کی جاتی ہے اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر قدرِ گفتگو کے بعد عبد نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور نافرمانی سے روکتے ہیں نیکی اور صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں ظلم و زیادتی، زناکاری، وشراب نوشی اور پتھر، بتھ اور صلیب کی عبادت سے منع کرتے ہیں عبد نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے جس کی طرف وہ بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری پیروی کرتا تو ہم لوگ سوار ہو کر چل پڑتے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے کہ اسے چھوڑ کر کسی کا تابع فرمان بن جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تمہارا بھائی اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں میں باتیں گے عبد نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے پھر پوچھا کہ صدقہ کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل بتائی جب مویشیوں کا ذکر کیا تو اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اس کو مان لے گی پھر عبد نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی جیفر کے پاس بھیجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خط دیا اس نے خط پڑھا پھر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا عمروں سے پوچھا کہ قریش نے کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ بھی کہا اگر وہ اسلام لائے تو سالم رہے گا ورنہ شہ سوار اس کو رون دیں گے اور اس کی ہریالی کا صفایہ کر دیں گے جیفر نے کل تک کے لیے اپنا معاملہ مؤخر کر دیا کل ہوئی تو قوت و طاقت کا مظاہرہ کیا لیکن پھر اپنے بھائی سے تنہائی میں مشورہ کیا اور اس کے دوسرے دن دونوں بھائی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور جس کسی نے ان کی مخالفت کی وہ اس کے خلاف مددگار ثابت ہوئے عبد اور جیفر کے پاس یہ خط فتح مکہ کے بعد بھیجا گیا جبکہ بقیہ خطوط خدیبیہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد بھیجے گئے تھے امیر بسرہ کے نام خط اس خط میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بسرہ کو اسلام کی دعوت دی اور یہ مکتوب حارث بن عمر عزدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا حضرت حارث جنوبی اردن میں علاقہ بلقہ کے ایک مقام موتا پہنچے تو شرجیل بن عمر غصانی نے ان پر حملہ کیا اور ان کی گردن مار دی قاسدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاسد قتل نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غم اور غصے کا اظہار فرمایا اور یہی غزوہ موتا کا سبب بنا موسیقی